کوئی دوست کوئی سوال کرنا چاہے ہیں یا کچھ تفسرہ کوئی اظہار فرمانا چاہے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں پھر ان کو باری باری انشاءاللہ موقع دیا جائے گا ایک آواز ٹھیک نہیں آرہی کہتے ہیں ہمیشہ پہلے نیچہ کرتے ہیں پھر کافی دیر کے بعد نیچہ کرتے ہیں اب آواز آرہی ہے ٹھیک جو دوست کسی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہے ہیں یا کسی موضوع پہ اظہار خیال فرمانا چاہے ہیں تو وہ ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ ترطیب سے باری باری پھر دوستوں کو موقع دیا جائے جی فرمائیے تشریل آئیے ہیں سلام علیکم میرا کو خاص کسی کے مطلق پرسنل سوال نہیں ہے صرف ایک معلوماتی سوال ہے خدا ون کریم جب انبیاء بھیجتا ہے میرا کسی خاص موضوع بھی نہیں ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین تک جیسے بھی ہم سمجھتے ہیں وہ جب اس دنیا سے وفات پا کر چلے جاتے ہیں جو دین ان کا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے یا پھر وہ ختم ہو جاتا ہے اگر ختم نہیں ہوتا باقی رہتا ہے تو اس کی حفاظت کرنے والے کون اور کیسے ہوتے ہیں اب تک دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں ایک وہ جو لا محدود وقت کے لیے ہمیشہ کے لیے آ سکتے تھے اقلاً اور ایک وہ جو محدود وقت کے لیے محدود علاقوں کے لیے تھے قرآن کریم کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ اس دوسری کٹیگری کے تھے یعنی محدود وقت کے لیے اور محدود قوموں کے لیے ان کا خطاب تھا اور صرف ایک ہی مذہب تھا اسلام جو ہمیشہ کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے تھا اور ہر قسم کی قوموں کے لیے تمام جغرافیائی علاقوں کے لیے گویا کہ سارے عالم کے لیے تھا اس حساب سے اسلام سے پہلے کا جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا ظاہر بات ہے کہ ایک مدت مہینہ کے بعد ان مذہب کی صف لیویٹی جانی تھی ورنہ یہ عجیب متضاد بات ہو جاتی کہ ایک ہی وقت میں عالمی مذہب بھی آیا باقی رہتا اور محدود مذہب بھی ساتھ ساتھ چلتے اور بڑا کنفیون کریئٹ ہو جاتا دنیا کے لیے کہ خدا کہاں ملے گا اس لیے اسلام کے بعد کا تو پھر کوئی سوال ہی نہیں ہے الگ اور نئے دین آنے کا یہ قطع بات ہے جہاں تک اسلام سے پہلے کا تعلق ہے مختلف مذہب کی اپنی اپنی عمریں مقدر تھیں اور یہ بات خدا تعالیٰ کی ہر تخلیق میں ملتی ہے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہو جاتی ہے اور قرآن کریم نے اس مضمون کو مختلف آیات میں بار بار کھولا ہے کہ ہر قوم کی ہم نے ایک عمر مقرر کر دی ہے جس سے وہ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں تو معینہ مدت تک کے لیے جب تک خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کی عمریں تھیں اس وقت تک ان کی ریپیئر ان کی مرمت کا مکمل انتظام موجود تھا اور یہ بات تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آج کل بھی جو سائنٹیفک ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ جب پل بناتے ہیں یا کوئی تعمیر کرتے ہیں تو اس پر عمر لکھ دیتے ہیں آج کل تو کھانے پر بھی یہاں دبوں پر عمریں لکھی ہوتی ہیں اور یہ ذمہ داری عمر بنانے والی یہ لکھنے والے کی ہے کہ اس وقت تک میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں بعد میں میں ذمہ دار نہیں لیکن بعض لوگ ریمننٹس کے طور پر بعض چیزیں باقیات کے طور پر اپنی عمر سے باقی بعد میں بھی چلتی ہیں کچھ سر سا کھنڈرات کی شکل میں چلیں یا خرابات کی شکل میں چلیں یا کچھ نہ کچھ فائدہ دینے والی شکل میں چلیں لیکن وہ جاری ضرور رہتی ہیں چنانچہ قدیم زمانے کی عمرتیں بھی جن کا کوئی بھی مصرف ہزاروں سال سے نہیں ہے آج بھی موجود چل رہی ہیں اور ایک فائدہ اٹھانے والا کچھ نہ کچھ فائدہ ان سے بھی اٹھا سکتا ہے بینی یہی شکل مذاہب کی ہے اسلام کے آنے کے بعد ایک ایسا مذہب دنیا میں خدا اللہ نے بھیجا جس کی تعمیر کی جس کی حفاظت کی ذمہ داری فرمائی اور قیامت تک اس کی ذمہ داری قبول کی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ذمہ دار ہیں کہ اس کی حفاظت آئندہ قیامت تک چلے گی اور کوئی حفاظت کے نظام میں مخل نہیں ہو سکے گا دوسرے مذاہب کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اکثر مبدل ہو گئے اکثر محرف ہو گئے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جن تک اسلام کا بہتر پیغام نہیں پہنچا وہ ان سے اب بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کو جہنمی قرار نہیں دیا جو ان مذاہب سے تقوی کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے اور ان تعلیمات پر تقوی سے چلنے والے ہیں جو ان کے لئے بھیجی گئی تھی خواہ ان کا کوئی بھی نام ہو ان کو کوئی خوف نہیں ہے لیکن جن تک اسلام کا مکمل پیغام پہنچ جائے حجت تمام ہو جائے پھر انکار کریں تو پھر تو وہ اپنی حراقت کا سمان کریں گے یہ عمومی نقشہ ہے اور اس کی مثالیں ایسی بھی اس طرح بھی دی جا سکتی ہیں کہ جو عمر گزارنے والے پھل ہیں اس کے بعد جو ان پر چلتا ہے وہ اپنی رسک پر چلتا ہے جو چھوڑی ہی شڑکوں پر چلتا ہے وہ خطرات کو ملہوز رکھ کے چلتا ہے کہ شڑکیں متروک ہیں یہاں ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں سام بچو بھی گڑے بھی پٹ فالس کئی قسم کے لیکن کھیتوں میں چلنے سے بہرحال وہ بہتر ہے تو جن لوگوں تک اسلام کی تعلیم نہیں پہنچی ان کے لئے چارہ کوئی نہیں اس کے سوا کہ لا مذہب ہو کر زندگی گزاریں یا جو ایسا بھی مذہب ان کو موثر ہے اس پر زندگی گزاریں تو اگر وہ تقوی کے ساتھ ان مذاہب پر چلیں جو متروک ہو چکے ہیں تب بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ان کو لازم ان پہنچے گا بنسبت ان لوگوں کہ ان کی زندگی بہتر ہوگی جو بے مذہب ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اوقات کا جہاں تک تقرر کا تعلق ہے پرانے زمانوں میں اسلام نے وہ تاریخ محفوظ رکھی ہے جن سلسلوں پر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت لے کر آنے تھے اور اس سے پہلے جو اردگرد کے سلسلے تھے ان کا اشارتاً ذکر فرما دیا ان کی تفصیل محفوظ نہیں رکھی اس لئے ان مذاہب کے عمریں تو ہم جانتے ہیں کہ کتنی گزری مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے تو ان کی عمر کا ایک دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا ہے بیچ میں جب جب بھی مرومت کی ضرورت پیش آئی خدا نے انبیاء بھیجے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جو ایک نیا بوسٹ ملا امت موسوی کو اور ایک نئی نہچ پر چل پڑی ہو جس کی بنیادیں موسوی شریعت میں موجود تھی مگر ایمفیسیز نہیں تھا اس پر یعنی مکمل بخشش تو ایک نیا دور بھی ہے مسیحیت کا جس جو مظلومیت کا دور کہلا سکتا ہے تلوار کے بغیر پیغام کو پہنچانے کا دور اور وہ دور جو تھا وہ بہت کامیابی کے ساتھ جاری ہوا قربانیوں کے بڑے کٹھن رستے پر چلا لیکن جو اس کی کامیابییں ہیں وہ بہت لمبا اور دیر پا رہنے والی کامیابییں تھیں آج بھی آپ کو اس ملک میں وہی نظر آ رہی ہیں لیکن اس کی عمر جہاں تک ہونے کا تمام ہونے کا تعلق ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تمام ہو گئی جو بقیات ہیں ان کی مثال میں پہلی دے چکا ہوں اور کوئی دوست کچھ فرمانا چاہیں رشید صاحب کہاں گئے آج وہ نہیں آئے ہوئے چاہے آپ کو بغیر سوال کے نہیں رہا کہا اچھا آپ کچھ ہے ایک منت پہر ان کو موقع رہی ہیں السلام علیکم السلام علیکم لیسٹر گروپ کی طرف سے دو سوال ہیں جی جو میرے ممان ہیں وہ خود تو نہیں کر رہے لیکن مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا چھیک ہے شوق سے فرمائیے وہ دو سوال کوئی ہمارے بنیادی عقائد کے مطلق نہیں ہیں عامدیہ جماعت کے عقائد کے مطلق جنرل جو سوال ہیں ایک سوال تو یہ ہے ان کا کہ دنیا میں اور بھی بہت سے فرقے ہیں اسلام میں اور کئی فرقوں کے بڑے بڑے عقائد ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو سب کو چھوڑ کر کوئی ان کی طرف نظر نہیں اٹھاتا کیا وجہ ہے کہ صرف جماعت عامدیہ کی جو پرسیکیوشن ہے وہی ہوتی ہے سب ہی مل کے اسی کی مخالفت کرتے ہیں اس کے مطلق آپ کا کیا نظریہ ہے اور کیا جواب ہے دوسرا سوال جب اس کے بعد پہلے یہ ہو جائے پہلے آپ تشیر رکھیں جب تک اس کا جواب جہاں تک جماعت عامدیہ کا تعلق ہے یعنی ہمارے ایمان کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو مختصر یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کو تقویت دینے والی بات ہے کیونکہ قرآن کریم نے جو تاریخ مذاہب کی محفوظ کی ہے اس کے مطابق جب بھی خدا کی طرف سے کوئی بھیجا جاتا ہے اس کی مخالفت میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں خواب و آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہوں اور اس تاریخ میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے چنانچہ قرآن کیونکہ فرماتا ہے تحسبہم جمعیم و قلوبہم شتہ جہاں تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک تیری مخالفت کا تعلق ہے اس میں سب جمعی ہو گئے ہیں جہاں تک اپنی حالت کا تعلق ہے قلوبہم شتہ ان کے دل بٹے ہوئے ہیں وہ ویسے اکٹھے نہیں ہوئے نہ کبھی کٹھے ہو سکتے ہیں نہ کبھی ہوئے ہیں لیکن تیری مخالفت میں اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو دستور ہے انسان کا اس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے اس لیے جماعت احمدیہ تو اس حالت کو دیکھ کر مزید تقویت پاتی ہے اپنی صداقت کا ایک عظیم شان نشان دیکھتی ہے اس بات میں کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک فرقے پر اگر کبھی آج تک اجتماع ہوا ہے مسلمانوں باقی فرقوں کا تو وہ جماعت احمدیہ ہے باوجود اس کے کہ اس سے ہمارے جو اختلاف مختلف فرقوں سے الگ الگ بھی ہیں کچھ اجتماعی بھی ہیں ان سے بہت زیادہ شدید اختلاف اعتقادی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی مختلف فرقوں میں موجود ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ ان کی مخالفت نہیں ہوئی یہ بات غالباً ان سوال کرنے والے کی تاریخ پر نظر نہیں مخالفت ضرور ہوئی ہے ایک دور میں وہابیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اندوستان والے مسلمان اور بڑے زور کے ساتھ ان کی مخالفت ہوتی رہی کبھی شیعوں کے پیچھے پڑے رہے کہیں شیعوں کا دور کی طاقت چلی تو انہوں نے زنیوں کے مقابلہ کیا لیکن عموماً جو پولاریزیشن ہوتی رہی ہے وہ بعض فرقیں بعض فرقوں کے پیچھے پڑے ہیں یہی تاریخ کا خلاصہ ہے لیکن کل عالمی اجتماع ہو جائے ایک فرقے کے خلاف یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا چنانچہ یہ ایک ایسی امتیازی چیز ہے جس کو نیشنل اسمبلی میں سوالات کے وقت ہمارے مخالفین نے خود محسوس کیا اور اہم سوال کے طور پر پیش کیا حضرت خلیفت المسیح ثالث رحمہ اللہ میں سے پہلے جو خلیفت ہے وہ سوالات کا جواب دینے کیلئے بلائے گئے تھے نیشنل اسمبلی میں میں بھی ان کے ساتھ تھا اس وقت مجھے اپنے شامل فرمایا تھا تو بہت زیادہ ایک مولوی صاحب نے اٹھ کر اس بات پر زور دیا یا شاید ایٹورنی جنرل نے دیا ان کے اکثر تو ایٹورنی جنرل نے پیش کیا تھے سوال لیکن آخر پر آکے کچھ علماء نے بھی کیا تھے مجھے اس وقت یہ واضح نہیں کہ یہ سوال کس نے اٹھایا تھا مگر اٹھایا گیا بڑے زور سے اور ریکارڈ پر موجود ہے کہ آپ نے جو یہ حوالے دیئے ہیں کہ بنیادی اختلافات باقی فرقوں کے بھی ہیں اور ان کو آپ مسلمانی سمجھ رہے ہیں اور ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف کفر کے فتوے موجود ہیں اور آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں یہ سوال جماعت کی طرح سے اٹھایا گیا تھا تو یہ تقوی سے خلاف بات ہے کہ خفر کی باتیں باقیوں میں دیکھیں تو ان کو چھوڑ دیں اور ایک فرقے کو چن لیں مخالفت کے لیے تو اس کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے ایک کاؤنٹر سوال کیا انہوں نے کہا مخالفتیں ہمارے آپس میں ہیں مجھے ہمیں پتہ ہے لیکن آج تک امت محمدیہ میں ایک فرقے کے خلاف اجماع کبھی نہیں ہوا اور آپ کے خلاف اجماع ہو گیا ہے آپ کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہیں باقی چند فرقے بعض کو سمجھتے ہیں بعض فرقے مقابل پر چند کو سمجھتے ہیں یہ فرقہ تو ہمیشہ سے جاری ہے لیکن آپ نکال کے دکھائیں کہ ایسا کبھی اجماع ہوا ہو یا نہ ہوا جماعت احمدیہ نے تسلیم کیا یہ تاریخی حقیقت بلکل سچی ہے اور قرآن کی اس آیت کے این مطابق ہے تَعصَبُهُمْ جَمِن اجماع ضرور ہوا ہے وَقُلُوبِهُمْ شَتَّ لیکن آپ اس میں بٹے ہوئے ہو اجماع ہوا ہے جماعت احمدیہ کی مخالفت پر اس اجماع کے متعلق جماعت احمدیہ نے یہ ایک موقف پیش فرمایا کہ اس اجماع کا ذکر حدیث میں موجود ہے اس لئے ہماری باتوں کو تو تم نہیں مانوں گے لیکن اگر تمہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا پیار اور رقیدت ہے تم غلامی کا سچا دعویٰ کرتے ہو تو اب اس کی روشنی میں اس حدیث پر غور کرو کہ تمہارے اجماع کی حقیقت کیا ہے ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بٹنے کا ذکر فرمایا اور بڑے درد سے یہ بتایا کہ جس طرح یہود بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے میری امت بھی پھٹتے پھٹتے بہتر فرقوں میں پھٹ کے منقسم ہو جائے گی پھر فرمایا کہ ایک جماعت پھر خدا بیونا ہوئے گا یعنی ایک جماعت ہوگی تہتر بھی اور وہ جماعت اس جماعت کے سوا کلہم فی النارے وہ باقی سارے فرقے ناری ہوں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہر مسلمان جو دوسرے فرقوں سے تر رکھتا ہے جہنم میں جائے گا یہ ایک نرازگی کا اظہار ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بتانے کا کہ وہ حقیقی مسلمان نہیں رہے اس میں دو باتیں بہت عظیم و شان بیان ہوئیں اول یہ کہ سوادعظم کا دعویٰ کرنے والے کہ چونکہ سوادعظم کا فیصلہ اس لئے یہ سچا ہوگا اس کے خلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ مل گیا کہ یہ اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں کہ سوادعظم کا فیصلہ سچا ہوتا ہے بلکہ تہتر میں سے ایک کو جماعت کہا اور جو بعد میں آنے والی ہے اور بہتر کو صداقت سے دور فرمایا بہتر کو صداقت سے ہٹا ہوا فرمایا بہتر کو ایک طرف رکھا ایک تھیلی میں ڈالا اور ایک کو ایک تھیلی میں ڈالا ان دونوں کے درمیان امتیاز کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان بہتر کی اس ایک کے مقابل پر کیا حیثیت ہے تو حضرت خلیفت المسیس سالس نے اسمبلی کے ممبروں سے بڑے عدب سے یہ درخواست کی توجہ دلائی کہ تم مسلمان حکومت میں رہ کر اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں اپنی اسمبلی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو خدا تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا تمہیں اس کی سزا ملے گی تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ بہتر یہ ہیں ہمارے نزدیک اور ایک یہ ہیں مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جھوٹا ہے اور بہتر سچے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتوہ دیا ہے بہتر اور ایک کا مقابلہ کر کے اس میں بہتر کو جھوٹا کا ہے اور ایک کو سچا کا ہے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم بہتر میں ہو ہمیں جھوٹا کہنا چاہتے ہو تو ہمیں سواد میں داخل کر کے جھوٹا کہو سواد عالم سے نکال کے جھوٹا کہنے کا تمہارا حق کوئی نہیں بنتا اس معاملے میں تمہارا فیصلہ نہیں چلے گا چاہے تم بہتر کے بہتر اکٹھے ہو کر فیصلہ کرو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا ہاں تم نے یہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھ دی کہ ہم بہتر ہیں اور یہ ایک ہے اس لئے تم تو خودکشی کر رہا ہے اس فیصلے میں آپ نے فرم بار بار توجہ دلائی کہ دیکھو میں تمہیں پھر نصیت کرتا ہوں کہ کم سے کم شیعہ ایران سے ہی نصیت پکڑ لو شیعہ ایران نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ بہتر سچے اور ایک غلط انہوں نے کہا بہتر غلط اور صرف شیعہ سچے اور یہ کہہ کر مسلمان کی تعریف یہ کی کہ جو شیعہ وہ مسلمان ہیں چنانچہ ایران میں صرف ایک ہی اسلام ہے شیعہ اسلام باقی اسلام سمجھتا ہی نہیں وہ قانون کی طور پر سوائے شیعہ کے کسی کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تعریف میں جو داخل ہو گیا آپ نے فرمایا غلط ہوگا تم نہ مانو لیکن بغاوت نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے یہی کہ جہاں بہتر ایک طرف ہوں گے اور ایک طرف ہوگا ایک ایک طرف ہو تو تم بہتر کو سچا اور ایک کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے اب اس کی اس کو ڈیولپ کریں مزید اس بحث کو وہاں تو اتنی بحث ہو کر آپ نے وارننگ دے کے بات ختم کر دی تھی تو جس پہلے اسے دیکھیں بڑے ہی پرلطف نئے نئے مضمون جماعت احمدیہ کے حق میں ابرتے جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ ان بہتر کے اندر جن کے متعلق اسمبلی نے اعلان کیا اور اخباروں میں سرخیاں لگ گئیں کہ جماعت اسلام کے بہتر فرقوں نے متفقہ طور پر جماعت احمدیہ کو دارہ اسلام سے خارج کر کے بار پھینک دی ہے یہ چھپے ہوئے اخبار پاکستان کے موجود ہیں ہمارے لیبیری میں یہ سرخیاں لگی ہوئی تھی لفظ بہتر لکھا وہ اوپر کہ خدا کی تقدیر نے لکھایا بعد میں پشتائے اور بعد میں ہم سے پوچھنے لگا کہ کوئی بہتر ہوئے ہی نہیں تھے لیکن اللہ کی تقدیر جاری ہو گئی اس فیصلے پر یہ چھپ گیا تھا سب پوچھ اب آگے چلیے بہتر میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ قبروں سے مانگنا ان کی زیارت کرنا یہ یقین رکھنا کہ قبروں پر ان میں مدفون لوگوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں جواب دیتی ہیں اعانت کرتی ہیں جو مانگا جائے اس عقیدے کے لوگ موجود تھے اس عقیدے کے لوگ موجود تھے ان بہتر میں جو یہ سمجھتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور اس معاملے میں خدا کے ساتھ شریک ہیں علم غیب میں بھی اور جب آپ کا ذکر کیا جائے آپ وہاں تشریف لے آتے ہیں موجود ہوتے ہیں اسی لئے موجود میں کھڑے ہونے کا حکم ہے اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ پکا کافر مشرق اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ پکا کافر مشرق اور دائرہ اسلام سے اور کافر اور خارجی اور جو کچھ بھی بیدین ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس دن یہ فیصلہ کیا دونوں نے مل کے کہ ہم مسلمان ہیں اور احمدیس چھوٹے اور ظاہرہ اسلام سخارے اب تقویٰ کہاں باقی رہ گیا ہے اس فیصلے میں اتنا بنیادی اختلاف ہو اور اسلام کی چھاپ کی اجازت دے دینا اس کا مطلب یہ بنا کہ اب اسلام کے اندر بیق وقت متضاد عقیدے رکھے جا سکتے ہیں اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ انسان شرک کرے اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ مشرک کو ناری جہنمی قرار دے اور یہ بھی جائز ہے کہ شرک نہ کرے اور شرک نہ کرنے والے کو مشرک جہنمی اور ناری قرار دیں یہ سب اسلام ہے اس فیصلے کے مطابق یہ بات بھی اسلام بن گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غاسب تھے نعوذ باللہ صرف غاسب بھی نہیں بلکہ منافق تھے منافقوں کے سردار تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عشرہ مبشرہ کے سوا کوئی بھی مسلمان باقی انجا ہے سارا عرب منافق بن گیا اور ایک منافقانہ خلافت کی بنیاد ڈالی گئی یہ عقیدہ بھی اس دن فیصلہ ہوا کہ پکا مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ جو اس عقیدے کو جھوٹا اور لانتی سمجھے اور سمجھے کہ یہ ظلم ہے انتہا ہے ایک صدیق کو منافق بلکہ منافقوں کا سردار قرار دیا جائے بڑا ظلم ہے وہ بھی پکے مسلمان ہیں یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ آج کے دن وہ لوگ بھی پکے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حضرت جبرائیل نے قرآن لے کر آنا تھا آپ پر وہی نازل ہونی تھی لیکن شکل بہت ملتی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی اور قرآن کریم غلطی سے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کو ڈیلیور ہو گیا مگر ہو گیا تھا اس لئے پھر مجبوراں وہ بات جاری رہی اس دن فیصلہ ہوا کہ یہ بھی اسلام سے باہر نہیں ہیں بلکل پکے اور کٹر مسلمان ہیں اور جو یہ سمجھیں کہ غستاخی خدا کی جبریل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے کفر کے مترادف ہے یہ اقیدہ وہ بھی اس دن فیصلہ ہوا پکے مسلمان ہیں کسی کو حق نہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ کریں ایڈنٹیٹی گارڈ بنوانے جائیں تو فوراں بنا دو اس میں کفر رکھنی پڑتا اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ مانے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ علی وسیع اللہ کہنا لازمی ہے وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں جو اس چیز کو کفر سمجھتے ہیں کتنا عظیم شان اجتماع ہوا ہے پھر اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ان تیس پاروں پر مشتمل ہے جو ہم تک پہنچا ہے وہ بھی پکے مسلمان ہیں اور وہ بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں چالیس پارے تھے دس پارے ضائع ہو گئے اور ان میں حضرت علی کی وسیعت کا بھی ذکر تھا حضرت علی کی ولایت کا بھی ذکر تھا خلافت کا ذکر تھا اور منافقوں کے حال بیان ہوئے تھے وہ بکری کھا گئی تھی یا کیا ہوا کسی نے ضائع کر دیئے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پکے مسلمان ہیں بلکل ٹھیک ہیں قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں یہ بھی ضرست ہے اور قرآن میں تبدیلی ہو گئی یہ بھی ضرست ہے ان سب باتوں پر اس دن چھاپ لگا دی گئی ہے اور قلوبوں شتہ پر گواہی دے دی گئی اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب اسلام کی تھیلی میں یہ سب چیزیں اکٹھی متعداد ایک وقت میں زندہ رہ سکتی ہیں اور یہ بھی فیصلہ اس دن دیا گیا کہ وہ کلمہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا جو پہلے دن سے اسلام بنانے کے لیے ایک موسر کا روائی تھی کافی تھا وہ کلمہ مسلمان بنانے کے لیے نامکمل تھا جب تک مرزا غلام احمد کے قطع انکار کا دعویٰ اس کلمہ میں شامل نہ کر دیا جائے اس وقت تو کوئی مسلمان بنی نہیں سکتا اس لیے تعریف مکمل اس وقت نہیں ہو جب اسلام مکمل ہوا ہے فیصلہ یہ ہوا کہ اسلام کا ایک حصہ نامکمل رہتا تھا یعنی کلمہ اس کو آج پاکستان کے علماء نے مکمل کر دیا ہے اس تعریف میں یہ اضافہ کر دیا کلمہ میں کہ اب کل مسلمان بنانے کے لیے اقرار شامل نہیں ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی قول احمد کا بلکہ مرزا غلام احمد کا انکار بھی لازمی شامل ہوگا ایک نیا کلمہ ابر آیا اور سب نے سعاد کر دیا بلکل ٹھیک ہے اور یہ نہیں سوچا کہ تعریف تو کبھی بدلے ہی نہیں کرتی نہ زمانہ بدل سکتا ہے نہ جغرافیہ اس کو بدل سکتا ہے انسان کی کوئی تعریف کر لیں پہلا حبشی یا جو یہاں بھی وہ پیدا ہوا تھا جو انسان تھا اس پر بھی صادق آئے گی اور آخری برنے والے پر بھی صادق آئے گی خواہ مومن ہو یا کافر ہو جو بھی ہو تو یہ ایک صرف یہ کیا ہو رہا ہے ہاں کیا اچھا تو بند کرالیں تو یہ بھی اس دن فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ کلمہ جو تھا انہا مکمل تھا اب مکمل ہو گیا اور یہ نہیں سوچا ان تعریف کرنے والوں نے کہ اگر یہ جھوٹا نبی ہے اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے اس لئے ضروری ہو گیا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں متنبی موجود تھا ایک جھوٹا دعویٰ کرنے والا موجود تھا اور ایک نہیں دو تھے اور آپ کے بعد بلکہ شکتین بھی بیان کی جاتے ہیں اسود انسی اور ایک اور اور آپ کے آپ کے وسال کے بعد تو کئی پیدا ہوئے اور نہ آپ نے نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نہ کسی اور خلیفہ نے نہ کسی سنین نے نہ کسی شیعہ نے کبھی اس کلمے کی تعریف کو چھیڑا اور اس میں اضافہ کیا کہ فلان کا انکار کرو گے تو مسلمان ہو گے ورنہ نہیں کہیں انکار شامل نہیں تو وہ اسلام جو ان کے نزدیک نامکمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نامکمل رہا نعوذ باللہ من ذالک کیونکہ فنڈمنٹل اگر نامکمل ہے تو اس پر جو بنیاد ہے وہ بھی نامکمل ہے اس کو تکمیل دی گئی اور خالصتاً اجماع صرف انکار پر ہے اصل میں اس کے سوائجماع ہے کوئی نہیں قلوبوں مشتہ اپنی جگہ اس پر صلاح ہو گئی اور ایک وجود کے انکار پر اتفاق ہو گیا اس سے زیادہ قطی دلیل احمدیت کی صداقت کی اور کیا چاہتا ہے کوئی یہ واقعہ سچوں کے ساتھ گزرا کرتا ہے اور اگر یہ سچے ہوتے تو ان باتوں پر کبھی صلاح نہ کرتے جو ان کی بنیادی اختلاف کی باتیں تھیں تقوی کا تقاضی تھا اگر کل وہ ان کو غیر مسلم کہہ رہے تھے کافر کہہ رہے تھے اس غیدہ رکھنے والوں کو تو اب بھی کہتے چلے جاتے کہتے ان میں ایک اور اضافہ ہوا ہے یہ کوئی کہتا تو اختلاف کا حق موجود تھا لیکن ان کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا یا اسلام کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا لیکن اب یہ کہہ کر باغی بن گیا وہاں اسی موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماع کی پشگوئی فرمائی کہ بہتر ایک طرف ہوں گے گویا اور ایک ایک طرف ہوگا یہ اجتماع کی پشگوئی تھی اصل میں کیونکہ اس کے مان بعد اس بیان کے بعد ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی فتنے کی بات ہے کیا بنے گا ہم کس طرح پچھانیں گے کہ وہ ایک کون ہے بڑا ہی اہم سوال تھا بہتر میں سے بلکہ اب تہتر ہونے والے تھے بیہود کی زمانے میں بہتر تھے تہتر میں سے ایک سچا اور باقی جھوٹے یہ فیصلہ دے رہے ہیں امت کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکم یہ ہے کہ سچے کو ماننا ورنہ تم بھی جھوٹے ہو جاؤ گے کتنا مشکل کام اگر دلائل میں گھسیٹتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ کرنا حدیث کا مطالعہ کرنا یہ دیکھنا وہ دیکھنا تو اکثر بیچارے لاعلم اور کمزور اور جسے پنجابی میں ماتر ساتر کہتے ہیں یہ بیچارے لوگ ایرہ وغیرہ یہ تو مارے جاتے ہیں کتنا مشکل سوال ہے آج بھی کسی عالم سے پوچھیں تو چکر میں پڑ جائے گا مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ نبوہ دیکھیں کیسا وضع ساخ دماغ خدا نے دیا تھا مشکل سے مشکل معاملے کو آسان فرما دیتے تھے آپ نے جواب دیا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے مَا عَنَا عَلَيْهِ وَا صُحَابِي سچے کو پیچھاننے کا طریق یہ ہوگا کہ جس حال پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو سچا فرقہ اس زمانے میں آئے گا اس کا یہی حال ہوگا یہ حال دیکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا دلیلیں نکالنے اور منطقی ایچ پیچ کو سمجھنا یہ مشکل کام ہے لیکن ظاہری طور پر جو حال گزر رہے ہوتے ہیں قوموں کے وہ پچھاننے مشکل نہیں ہوتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا کیا حال تھا اس بارے میں تو کسی مسلمان کو کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں پڑھا لکھا ہو انپڑھا اس کو یہ پتہ ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو گلیوں میں گزیٹا جاتا تھا سزائیں دی جاتی تھیں کلمہ پڑھنے کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا تب ہی بلال پیدا ہوئے ہیں تب ہی وہ عظیم الشان عورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کو دھوپ میں کھڑا کھڑ کے زیریں پہنا پہنا کے گرمی میں عذاب دے دے کے مارا گیا اور گلیوں میں گھسیٹ گھسیٹ کے کتوں کی طرح ان سے یہ سلوک کیا گیا مسلمانوں سے اس جرم میں کہ تم کلمہ پڑھتے ہو یہ حال تھا یا نہیں تھا بلکل کھلا کھلا حال تھا مسجدیں بنانے سے روکا گیا مسجدوں کو گھروں کے اندر جا کے بھی منہمت کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باہر چونکہ اجازت نہیں تھی اپنے گھر کے سین میں مسجد بنائی حملہ کر کے یلغار کر کے لوگ پہنچے کہ تمہیں خدا کی عبادت کا کیا حق ہے تم گندے پلید لو وہاں سے اس مسجد کو مٹا دیا آپ کو حج سے روکا گیا آپ کو اپنے فرائض منصبی عبادت سے روکا گیا یہاں تک کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا کتنا اندھیر کتنا ظلم ہے ینہا عبد النزا صلی اللہ کچھ بدوقت ایسے لوگ ہیں جو عبادت سے روکتے ہیں جو خدا کی عبادت ہے ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں کہ جائے تمہیں ایک حق ہے ہم تمہیں روکیں گے یہ سارا سلوک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے ہوا اور یہ اعلان کیے گئے کہ ان کی بیویاں حرام ہو گئیں ان کو طلاقیں مل گئیں جو مسلمان ہو جائے وہ آٹومیٹیکلی اس کی شادی منسوخ ان کے بچے اپنے والدین کی کا ورثہ پانے سے محروم ان کے مکان لوٹ لو ان کو گھروں سے نکال دو اعلان کرو کہ اب تمہاری ہمارے یہاں کوئی گنجائش موجود نہیں اب ہم تمہیں نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے یا اپنا مذہب تبدیل کرو اور ہمارے اندر واپس آؤ ورنہ اس ملک میں تمہارے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں یہ حقیقت ہر ایک کو پتا کہ یہ سلوک تھا اور یہ سلوک جماعت احمدیہ کے ساتھ کس نے کیا ہے ایک فرقے نے دو فرقوں نے اجماع ہوا ہے اسی اجماع کے نتیجے میں بڑے فخر کے ساتھ سارے پاکستان میں مولوی زندناتیں پھرتے ہیں اور یہاں آ کر ان کو بھی بتاتے ہیں تم بھی شامل ہو جائے ہمارے ساتھ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہا اتنا سواب کا کام اتنا نیکی کا کام کہ ہم کلمے سے روک رہے ہیں بدبختوں کو ناپاکوں کو اور تم پڑھنے دیتے ہو ان کو تم بھی ان کو قتل کرو تم بھی ان کو لوٹو ان کا کیا حق ہے نمازیں پڑھیں ہمارا حق ہے خدا ہمارا ہے ان کا نہیں ہے ان کا کیا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں ان کا کوئی حق نہیں یہ ناپاک اور گندے لوگ ہیں وہ سارے جرائم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے خلاف دشمنان اسلام کر رہے تھے ان سارے جرائم کی مرتقب آج یہ بہتر کی جمعیت ہے اور عدالتوں میں گواہی دے چکے ہیں جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یہ نہیں کہ نواقف ہیں کوئیٹی کی عدالت میں جب مسجد میں اسمار کی گئی ہے اور ایمدیوں کو کلمہ پڑھنے کی جرم میں قیدوں میں ڈالا گیا تو عدالت میں ان کے جو جمعیت کا حفاظت ختم نبوت کی جمعیت تھی ان کا صوبائی صدر ہے وہ بیان دے رہا ہے وکیل نے اسے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ جو آپ اس وقت ایمدیوں سے کر رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کون کس سے کیا کرتا تھا جواب تھا کہ مشرق محمد رسول اللہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے یہی کچھ کیا کرتے تھے ریکارڈڈ ہے یہ عدالت میں تو شبہ کی کونسی گنجائش باقی رہتی ہے میرے نزدیک تو اس واقعہ جس واقعہ کو احمدیت کی تقذیب کے لئے سب سے شاندار واقعہ سمجھتے ہیں میرے نزدیک اس سے بڑا واضح اور روشن ثبوت احمدیت کی صداقت کا اور کوئی پیشنگ کی اجازہ کیونکہ رسول اللہ وسلم کی صداقت بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے آپ کی پشگوئی پوری ہوئی ہر لحاظ سے پوری ہوئی ہر پہلو سے پوری ہوئی اور اس میں آپ کی جھگڑے کی باطنی کے عالم ہے غیر عالم ہم سب کے سانے بات کھل گئی ہے اگلا سوال دوسرا سوال جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے مہمان جی وہ اس کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے وہ ایک عالمی سطح کا سوال ہے کہ یہ عالم اسلام پر جو موجودہ حالات ہیں آج کل خاص طور پر میڈل اسٹ میں اور خاص کر فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی نظر میں ایک خدای عذاب ہے یا ایک دنیاوی گندی سیاست کا نتیجہ ہے آپ کا اس کے متعلق آپ کی نظیات کیا ہے خدای عذاب کیا ہوتا ہے یہ اگر سمجھ جائیں تو یہ سوال خود بخود کھول جاتا ہے خدای عذاب سے مراد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی زبردستی کسی کو جہنم میں جھونکے بلکہ جو لوگ عرفان رکھتے ہیں قرآن کریم کا ان کو پتہ ہے کہ ہر عذاب انسان کا اپنا پیدا کردہ ہوتا ہے جہنم بھی انسان کی اپنا پیدا کردہ ہوگی اللہ تعالی بار بار قرآن کریم میں فرما چکا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں جو کچھ تم سزا پاؤگے تمہارے اپنے کی ہوئی سزا ہوگی اپنی بنائی ہوئی جہنم ہے تو اس بنیادی فلسفے کی روشنی میں ہر عذاب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے عذاب ہے یا غیر عذاب جو بھی انسان مصیبت میں پڑھتا ہے اپنے آپ کو ایک جہنم میں جھونکتا ہے اپنے کیے کفل پا رہا ہے ابتلا کا جو مضمون ہے وہ انبیاء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ بالکل اور مضمون ہے وہ عذاب نہیں ہے ابتلا کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ خدا کی طرف سے عزمائش پڑھا کرتی ہے اس میں سچے پورے اترتے ہیں اور جھوٹے پیشے رہ جاتے ہیں اس کو ان حالات کے ساتھ آپ مشتبہ نہ کریں وہ بالکل اور مضمون ہے بات یہ ہے کہ جب بھی خدا تعلیم کی طرف سے واضح تعلیم آ جائے اور اس تعلیم کو عمل میں ڈھال کر خدا کا ایک بندہ سنت میں تبدیل کر دے یعنی صرف تعلیم نہ رہے عمل کا بھی ایک کوٹ تیار ہو جائے عملی زندگی کا سنت بن جائے پھر اس پر نصیحتیں تفصیل حکمتیں بیان ہو جائے جو بھی ان فیصلوں سے پیچھے ہٹے گا جو بھی ان پر عمل چھوڑے گا اس کو لازم سزا ملے گی اور جس حد تک کوئی ان سے روگردانی کرے گا اس حد تک وہ خود بخود اپنے لیے وہ سزا تجویز کر رہا ہوگا بنا رہا ہوگا تو اگر مسلمان تکلیف میں ہیں تو لازم انہوں نے اسلام کی بنیادوں سے روگردانی کی ہے اسلام کے بعض احکام کو پسے پشت پھینکا ہے اور تعلیم کو اسلامی تعلیم کو اپنے نیشنلزم کے ساتھ کنفیوز کیا ہے کہیں اور اگر وہ صالح رہتے اگر وہ اسلام کی بنیادوں پر قائم رہتے تو ممکن نہیں تھا کہ جے عذاب جس میں وہ مبتلا ہیں یہ ان کو دیا جاتا جو لوگ صالح ہوتے ہیں قرآن کریم نے ان کے متعلق ایک دو ٹوک فیصلہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑے بھی ہوں تو اکثر پر غالب آتے ہیں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اکثر صالح ہوں اور تھوڑے بدماش ان پر غالب آجائیں ایک آیت میں بھی اشارتاً یہ مضمون نہیں ہے یہ ہر جگہ فرمایا ہے کہ صالحیت یعنی خدا کے احکام کی پیروی اور اس کے منشاہ کو سمجھ کر اس پر چلنا اتنی عظیم و شان طاقت پیدا کر دیتی ہے کہ تھوڑے اکثر پر غالب آتے ہیں فلسطین میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں مٹھی پر یہود ہیں اور کروڑوں مسلمانوں پر وہ غالب ہیں اس وقت اور ان کا غلبہ دن بزن زیادہ شدید اور ہولناک ہوتا چلا جا رہا ہے اس قدر کھلے کھلے مظالم کر رہے ہیں انگلی نہیں اٹھ سکتی اس کے خلاف کسی کی وہ جو گھرے ہوئے ہیں بھوکے مر رہے ہیں غریب فلسطینی اوپر سے وہ بخت ان کے اوپر بمبر سا رہے ہیں ان کو پہلے بھوک مار رہی ہے کتے کھا رہے ہیں غریب جان بچانے کے لیے اور اوپر سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے ان کو اور بے دھڑک ہو کر دلیر بے حیائی کے ساتھ ان پر بمبارسی ہو رہی ہے کوئی دنیا کی طاقت ان کے خلاف نہیں اٹھا رہی انگلی وہ تو خیر دشمن ہیں اسلام کے مسلمانوں میں سے کونسی طاقت ہے سعودی عرب نے کہاں بیان دیا ان کے حق میں بتائیے کہاں کہا ہے کہ ہم اے ویکس اب استعمال کریں گے اپنے اور ہم حملہ کریں گے اور سزا دیں گے ان ظالموں کو جو مسلمان بھائیوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں انگلی کا اشارہ لگ رہا زبان ہلی تک نہیں کسی کی چپ بیٹھے ہیں وہ سارے اور پھر یہ کہنا کہ خدا کا عذاب ہے اور ہم بچارے مظلوم مفضل میں بیٹھے مارے جا رہے ہیں بلکل ظلم اندھیر لگ رہی ہے اندر سے کھوکلے ہو چکے ہیں کوئی اسلام باقی نہیں سچا اسلام ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تھوڑے لوگ زیادہ مسلحین کو اور سچوں کو برباد اور زلید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پہلی دفعہ جہاد فرض ہوا تو اس وقت خدا نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ جہاد میں کمزوروں پر فرض کر رہا ہوں لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ کمزور ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ تمہیں غالب کر کے دکھائے گا جہاد کی ساتھ ایک وعدہ خدا کا شرط مشروط ہو گیا اس کا جز بن گیا ہے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا تو اِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو جن کے خلاف تلوار یو قاتلونا پہلے سی دشمن ان پر حملہ آور ہے اب اجازت مل رہی ہے بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا مظلوم ہیں ان کے اندر وہ اتنی کمزوری ہے کہ ہر ظالم آدمی اٹھ کر دلیر ہو کر ان پر حملہ کرتا ہے ان کے اندر طاقت ہوتی تو مجالتی کسی کے ان کے خلاف اٹھتا اس قدر کمزوری کی حالت ہے ساتھی فرمادی اِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اجازت دینے والا پھر اس بات پر قادر بھی ہے کہ انہیں غالب کر کے دکھائے اور وعدہ کرتا ہے کہ غالب کرے یہ ہے خدا تلال کی تقدیر جو قرآن نے کھول لی ہے ہم پر کوئی تقدیر جو اس تقدیر کے مخالف چلتی ہوئی نظر آئے گی وہ جھوٹی تقدیر ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں اس لیے اگر یہ جہاد ہو سچا اور جہاد کرنے والے جہاد کی شرائط پوری کر کے جہاد لڑھ رہے ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ خدا اس واجہ کو بھول جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کہ وہ ہے خدا سچا اور دنیا میں سب سے سچا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پکا وعدہ اور کیا ہو سکتا ہے ہم اجازت نہیں دیتے بلکہ کمزوروں کو حوصلہ دلاتے ہیں ہم پیچھے کھڑے ہیں تمہارے بلکل پروانہ کرو اور ان کو لڑوا کر جب لڑوائے مروا دے وہ اسلام کا خدا ہے نعوذ باللہ منزلی جو یہ کام کروا رہا ہے اس لئے اپنا آپ دیکھیں اپنا تجزیہ کریں اگر یہ وعدہ حق میں پورا نہیں ہو رہا تو لازم اندر کمزوریاں اور نقائص ہیں ان معنوں میں یہ عذاب الہی ہے کہ آپ نے خود روگردانی کر کے اللہ کی رحمت سے محرومی اختیار کر لی ہے اور دیکھ نہیں رہے یہ کیا ہو رہا ہے پھر خدا اللہ نے فرمایا تھا کہ رابطو دشمن کی سرحدوں پر گھوڑے باندھو ان کی چلاکیوں سے باخبر رہو اپنا حفاظت کا انتظام اس طرح نہ کرو کہ گھر بیٹھے رہو جب دشمن حملہ کرے تب پتہ چلے رابطو کا مطلب ہے ہمیشہ سرحدوں پر رہو نگران اور حفاظت کرنے والے تاکہ پہلی لائن دیفنس پر حملہ ہو اس وقت تم لوگ خبردار ہو جاؤ یہاں یہ حال ہے کہ مکہ اور مدینے میں دشمن گھوس گیا ہے ابھی تک عالم اسلام کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ عمرے واقعہ ہے اور اتنا حولناک واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر اسلام سے سچا پیار ہو تو ان کی راتوں کے نیند حرام ہو جانی چاہیے اس بات کے اوپر ساری دنیا میں سعودی عرب کا نفوظ اس عالم اسلام پر پھونسنے کی ایک نحت خوفناک سازش ہے جو کھل رہی ہے دن بہ دن زیادہ ہو رہی ہے پاکستان کلیتاں مٹھی میں آ چکے سعودی عرب کے ملائشیا انڈونیشیا افریقہ کے ممالک ہر جگہ سعودی عرب پیسہ دیکھ اور امریکن طرح پر ایڈز دے دے کے اب ان کو قابو کر رہے ہیں اور کون مسلمان نہیں جانتا کہ سعودی عرب سو فی صدی امریکہ کی غلامی میں ہے تمام دنیا میں کوئی ایک حکومت ایسی نہیں جو سعودی عرب سے بڑھ کر امریکہ کی یسر غلام ہو اور سو فی صدی ان کی مٹھی میں ہو اور کون مسلمان یا کون دنیا کا آدمی نہیں جانتا کہ امریکہ خود اس وقت جوز کے مٹھی میں یوں بند ہے کہ ہل نہیں سکتا ہو ان کی انٹرنل پالیسی ان کی فورن پالیسی ان کی فننیشل پالیسی ان کے تمدن ان کے معاشرے پر سو فی صدی یہودی قابض ہو چکے ہیں پالیسیاں ان کی بنتی ہیں اسرائیل میں اور ووٹ ہوسی جاتی ہیں ریگن جب ننگا ہوا ہے تو صاف پتہ چلا کہ یہ تو امریکہ کا تو یہ حال ہے کہ اتنا بڑا ملک ہو کر السلویڈور وغیرہ ان المالک میں ساشنے کرنے کے لیے یہود کے تابع بنا ہوا ان کی مدد سے کام کرتا ہے اب بتائیں اس سے زیادہ خوفناک سازش کیا ہو سکتی ہے کہ مکہ اور مدینہ کو عالم اسلام پر یہودیت نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے آواز مکہ اور مدینہ سے پوٹے گی سائرے مسلمان سمجھیں گے کہ یہ ہمارے آقا کی بستی کی آواز ہے ہم اس کے غلام سوفی صدی سمینا و آتانا ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا یہی آواز ہوگی جن کو عشق ہے اور یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ آواز چلی مکہ اور مدینہ سے نہیں ہے بلکہ امریکہ سے ایک بازگشت ہے آواز کی جس کا آغاز ہوا تھا اسرائیل میں اب اسرائیل جو چاہے گا عالم اسلام سے منوانا وہ امریکہ کی معرفت سعودی عرب کے رستے سے منواتا چلا جائے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے وہابیت کو اس کے ساتھ قابض کرنے کے لیے نہتی خوفناک ایک سازش شلی ہوئی ہے جو کھل رہی ہے اور اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے ساری توجہ جماعت احمدیہ کی طرف رکھی جا رہی ہے کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہیں ہم ایجنٹ اور امریکہ کا غلام ملک پاکستان بچارا وہ ایجنٹوں کو نیست و نبوت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو کھلو کھلو ایجنٹ ہیں ان کی غلامی کے اندر دن بدن آگے بڑھتا چلا جائے اتنی سی بات بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی مجھے سمجھ نہیں آتی پھر کیا ہو گئے آقلوں کو یعنی آپ غور کریں کہ امریکہ کی مزی کے خلاف آج پاکستان کی موجودہ حکم ہے ایک لمحہ کے لیے نہیں جی سکتی سو فیسے دی زیاد صاحب لٹکے ہوئے امریکہ کے ساتھ افغانستان کی وجہ سے دوسرے مسائل کی وجہ سے بلکل یوں مٹھی میں بند ہیں اور اتنے بڑے فیصلے جماعت احمدیہ کے جو خلاف ہوئے ہیں یہ امریکن بلیسنگ کے خلاف بغیر ہو سکتے تھے امریکہ چاہتا تو مارشللہ کے بعد پھر ڈیموکریسی میں جا سکتے تھے یہ فیصلے پہلے سے زیادہ سخت ہو کے داخل ہوئے ہیں اور ہر دفعہ جب سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کو ہم نے کہا احتجاج کیا ہم نے کہا ہم جان رہے ہیں کہ تم لوگوں کی خشارت ہے اب پتہ چل جائے گا جب مارشللہ ہٹے گا کہ یہ بدماشی جو ہو رہی ہے یہ بھی ساتھ ہٹی ہے کہ نہیں اس وقت ہمیں سمجھ آ جائے گی ہاں ہاں یہ کریں گے وہ کریں گے جو پیکیج ڈیل کروائی ہے امریکہ نے اقتدار کے انتقال کی اس میں ایٹھ امنمنٹ میں یہ شامل کیا اور پہلے سے زیادہ سخت شکل میں شامل کیا ہے اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام کے ہمدرد سچی جماعت یہ ہے ان کی طرف توجہ رہے گی تو سعودی عرب کی سازشوں کی طرف توجہ نہیں رہے گی ان کو ہیرو بنا کر پیش کرنا امریکہ کے مفاد میں ہے اور عالم اسلام پر اس کا نفوض ضروری سمجھا گیا ہے یہی ہو رہا ہے اب بتائیں اس جماعت امنی کو نکال دیں بیچ میں سے تھوڑے در کے لیے یہ جو اتحاد سلاسہ ہے اس کو توڑ کے دکھائیں کہاں میری بات جھوٹی ہے کیا یہ واقعہ ہے کہ نہیں کہ سعودی عرب کی موجودہ رجیم سوفی سے دی امریکہ کی غلام ہے اور کیا یہ واقعہ ہے کہ نہیں کہ امریکہ سوفی سے دی یہود کا غلام ہے ان دعویوں کو توڑیں تو میری بات ٹوٹے گی ورنہ نہیں ٹوٹتی اس لیے ایسی رجیم کا عالم اسلام پر قبضہ جو یہود کے پنجوں میں جکڑی ہوئی ہو اس سے غافل ہونا اور پھر اسلام کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ میرے سمجھ نہیں آتی یہ کیسی بات ہے یہ رابط ہو کے خلاف ہے اس لیے عذاب جس کو کہتے ہیں یہ ہوتا ہے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا عالم اسلام نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ ہم دیکھیں دشمن ہمارے خلاف کیا سازش کر رہا ہوگا کیا کیا اقدام کر رہا ہوگا انٹیلیجنس ان کی ہمارے اندر غسی ہوتی ہے ہم نے اپنی کوشش نہیں کرتے کہ ان کے اندر آدمی بھیجیں وہاں سے پتہ کریں کہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں نزیہ نکلا ہے کہ گھروں کے اندر داخل ہوا ہوا روحانی گھروں میں داخل ہو گیا دشمن اور ابھی تک بحیث ہیں جس طرح ایڈ کا وائرس دیفنس سسٹم کے اندر ڈوب جاتا ہے نعوذ باللہ منزالے خدا کرے ایسا واقعہ نہ ہو لیکن قریب قریب ویسا پہنچ گیا ہے لائف فورسز جو دل کا مقام رکھتی ہیں جو بنیادیں رکھتی ہیں زندگی کی عبادت کی ان کے قریب تک تو دشمن پہنچ گئے تو یہ جو شکل ہے اس کو اب الہی عذاب کے نام پر پیش کریں تو مجھے اس لئے یہ پسند نہیں کہ پھر بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اسی امت کی زندگی اسے ساری دنیا کی زندگی پہ بستا ہے اس لئے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ لفظ بولوں اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی شامت عامال کا عذاب ہے جس کو قانون قدرت پھر جاری کرتی ہے اور اس میں رحم نہیں کیا کرتی اور کوئی دوست یہ رشید صاحب پہلے نہیں آپ تشریف آئیے حضور صورت مضمل میں ہے اس کی ذرا تشریف فرما دیں آپ کو نہیں پتا ہے اس کی تشریف نہیں اس کا میں بعد میں سوال پوچھوں گا اگر پلیز بتا دیں آپ مجھے ٹرپ کرنا چاہتے ہیں نہیں حضور نہیں ٹرپ نہیں پھر سیئے ساتھا پوچھ لیں آپ کے خیال میں میں کیا جواب دوں گا جس پر آپ کا سوال اٹھے گا وہ بتا دیں مجھے حضور میں سوچ رہا تھا اکرز اللہ کرزن حسنہ اس میں تبلیغ شامل ہے وقف عارضی بھی شامل ہے ہمارے چندہ جات بھی شامل ہیں نہیں چندہ جات شامل ہیں صرف اور صدقات بھی شامل ہیں خدا کی راہ میں جو بھی خرچ کریں وہ شامل ہے سوال اگلا تو کریں سوال تو بہت بڑے ہیں لیکن باہر کے لوگ آئے ہیں نہیں اس پر جو آپ نے سوال کرنا تھا دوسرا یہ ہی تھا حضور میں یہ پوچھنا چاہتا تھا صرف خدا کی یہاں اکرز اللہ اکرزن حسنہ میں مالی قربانی صرف مراد ہے جو خدا کی خاطر دی جاتی ہے اس میں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں مومن اب بے شک دوسرے سوال کے لیے کھڑے ہیں نا ہم اس کو بہت بڑھا کر واپس کریں گے لیکن مسلمانوں کو ساتھ یہ نصیت بھی کرتا ہے کہ تم قربانی میں اپنی حرس کو شامل نہ کرنا خدا نے تو دینا ہی دینا ہے تم کرز حسنہ کے طور پر دینا کرز حسنہ میں یہ شرط ہوتی ہے کہ ہم اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں چاہتے اور اسی مضمون کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ کھولا فرمایا وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَقْصِر کہ من احسان کا کام نیکی کا کام خرچ کے معاملے میں اس نیت کے ساتھ نہ کیا کرو کہ تم اسے بڑھا لو پس جو سلوخ خدا تلہ انسانوں کے ساتھ معاملے میں پسند نہیں فرماتا اور ہماری نہیت عالی تربیت کرنا چاہتا ہے وہی لوگ اس میں مخاطب ہے جن کو خدا تعالیٰ نہت اونچے مقام پر لے جانا چاہتا ہے تقویٰ کی باریک رہیں دکھاتا ہے کہ اقرز اللہ قرزن حسنہ کہ تم خدا کے ان وعدوں کے باوجود کہ وہ تمہیں بہت دے گا اس نیت سے نہ دیا کرو کہ ہمیں مل جائے واپس بلکہ اس طرح دیا کرو جس طرح توفہ پیش کیا جاتا ہے اور توفے کے نتیجے قرزہ حسنہ کہے لگ مقام توفے کے مضمون بعد میں آئے گا قرزہ حسنہ کے طور پر دو یعنی واپس اتنا بھی اگر تمہیں مل جائے جنہ تنہیں دیا تھا تو تم سمجھو یہ بھی بڑا احسان ہو گیا ورنہ ہم تو دے چکے تھے اس مضمون کو مزید پھر بڑھاتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خدا کے حضور حدیعے کے طور پر توفے کے طور پر پیش کرو اور اس توفے کے مضمون کو ہر نماز میں یاد کرائے گیا تحیاتو للہ والسلواتو والتیباتو کہ توفے سب خدا کے لئے ہیں قرزہ حسنہ سود اور توفہ یہ تین مضمون بن گئے سود سے منع کر دیا کہ انسانی معاملات میں اور خدا سے خدمت میں خرچ کرنے کے وقت یہ شرط منع کر دی کہ خدا دے گا تو ہم دیں گے ونہ نہیں دیں گے پہلی تربیت یہ کی دوسری تربیت یہ فرمائی قرزہ حسنہ دو خدا کو یہ نیت نہ کرو کہ ہمیں زیادہ ملے گا یہ لالچ بھی نہ کرو شرط کی طول ایک بات ہے نا سود میں تو شرط ہوتی ہے یہاں نیت کی بحث فرمائی کہ لالچ بھی نہ کرو کہ مجھے زیادہ ملے اور حدیعے والے مضمون میں یہ فرما دیا کہ تم اتنا بھی واپس لینے کی نیت نہ کرو بلکہ اس لیے سے پیش کرو کہ قبول ہو جائے تو خوشی ہوگی نہ قبول ہوگا تو ہم روئیں گے چونچہ قرآن کریم نے مثال دی ایسے لوگوں کی جو جان کا نظرانہ لے کر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں بجوائیں ہم اپنی جانیں پیش کرتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہیں پیش کرنے کے لئے جب ان کی درخواست قبول نہ کی گئی تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ روتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹے کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے حدیعہ پیش کیا ہم ایسے مجبور ہیں کہ ہمارا یہ حدیعہ بھی قبول نہیں کیا گیا خدا کی طرف سے یہ نہیت ہی آلہ تربیت کے مضامین ہیں جو قرآن کریم میں درجہ بدرجہ مومن کو ادنا مقام سے اٹھا کر بلندتر مقام پر لے جاتے ہیں لیکن قرضہ حسنہ کی عیسائت کا عموما ترجمہ صرف یہ ہی کیا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو میرے آقا میں نے یہ اس لئے پوچھا کہ کیونکہ صورت مضمل ہے یا ایوح المضملو حضور کو ایڈریس ہے اور حضور کو بار بار تحقید کی گئی ہے کہ تبلیغ کرو بلندہ میں نہیں تبلیغ کا الگ مضمون ہے خدا تعالیٰ نے تو صرف ایک ہی مضمون تو قرآن کریم میں نہیں بیان کیا کہ اسی کی بریکٹ میں سارے آئیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اہد کو کھول دیا ہے دو حصوں میں فرمایا ہے ان اللہ ہشترا من المومنین انفوسہم و اموالہم بیننالہم الجنہ کہ خدا تعالیٰ نے مومنوں سے جو سودا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جانیں بھی خدا کی اور ان کے اموال بھی خدا کی اس شرط پر بیعت ہوئی ہے اسلام کے ساتھ امان لانے والوں کی تو اس میں انفس کو الگ کیا ہے اموال کو الگ کیا ہے دونوں الگ الگ قسم کی قربانی ہیں اس لئے آپ کیوں دونوں کو ایک کٹھا کرنا چاہتے ہیں جب خدا نے الگ کیا ہوا ہے جزاکم اللہ حضور دوسرا سوال اگر اجازت ہو تو فرمائیے قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جو کسی وقت کسی خاص وقت کے ہونے کا ذکر کرتی ہیں خاص مطلب ہے مقصد کے لئے نازل ہوئی ہیں مثلا اِنَّا فَتَانَا لَقَا فَتَنْ مُبِينَا اسی طرح سورت آلِ عمران میں جنگ بدر کا ذکر ہے اسی طرح مَا وَدَّا کا رَبْو کا وَمَا قِلَا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ذکر ہے تو اگر یہ واقعات رونمان نہ ہوتے تو کیا یہ آیات نہ اترتی اگر حضرت ایسے واقعات رونمان نہ ہوتے کیسے واقعات جس طرح واقعہ بدر ہے واقعات اگر نہ ہوتے تو تعلیم ضرور ہونی تھی ان کی خبر نہ ہوتی خدا تعالیٰ نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے وہ کسی نتیجے کی خاطر ذکر کیا ہے کوئی تعلیم دینے کیلئے ذکر کیا ہے تعلیم ایک لازمی ہے حضرت کی چیز ہے جو انڈیپنڈنٹ ہے واقعات ہوتے یا نہ ہوتے قرآن کی اس تعلیم میں ضرور ہونا تھا لیکن یہ تعلیم ان واقعات کے ریفرنس سے پھر نہ ہوتی کچھ اور ہوتا اس کے اندر کچھ کسی اور مضمون سے باندھ کے خدا تعالیٰ ان کو پیش کرتا جو واقعہ ہوا ہی نہیں اس کو خدا تعالیٰ کس طرح بیان کر سکتا خدا تعالیٰ تو غلط بات نہیں کہا کرتا لیکن تعلیم اس کے باوجود عبدی حصیت رکھتی ہے ان واقعات کی وجہ سے تعلیم نہیں ہے بلکہ چونکہ واقعات ہوئے اس لئے اس تعلیم کی روشنی میں ان واقعات کو حل کر دیا گیا چلیں جی اب رسیم صاحب اچھا ان کے بعد ابھی حضور نے جو عالم اسلام کی دردناک حالت بیان فرمائی ہے اس کا حساس بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں ہے کہ واقعی یہ حالت نہایت ہی افسوسناک ہے اور ان کے دل بھی کٹتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی اس کا کیا حل ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رستہ بھی بتایا جائے جس طرف ہم قدم بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان مشکلات کو حل فرما دے اس کا ان واقعات کا حل ہونا چاہیے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اس حل اس حل کو معلوم کرنے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے پہلے اس جواب کو تو تیہ کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمی نبی آخری شریعت والا نبی اور ایسا نبی مان کر جس کا حکم قیامت تک جاری رہے گا اور کوئی ایک شوشہ بھی اس کی حکم کا دردیل نہیں کر سکتا اور یہ مان کر کہ چونکہ آپ آخری امت کے نبی ہیں اور قیامت تک آپ کی حکومت چلنی ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قیامت تک کے اہم واقعات کی آپ کو خبر دی ہوگی دی جانی چاہیے تو پھر اس حل کے متعلق کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہیں حل وہاں موجود ہے ذکر موجود ہے اور وہ حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے جہاں بھی فتنوں کا ذکر آتا ہے اس موضوع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی سوال ہوا آپ نے ایک جواب دیا اور بعض دفعہ سوال نہیں بھی ہوا تو آپ نے اس طرف توجہ دلائی کہ آخری زمانے میں جب امت محمدیہ کی حالت خراب ہو جائے گی تو خدا تعالی مسیح کو نازل فرمائے گا اور امام مہدی کو بھیجے گا اور ان کے ساتھ اسلام کی نئی زندگی وابستہ ہے اس حل کے سوا کوئی اور حل مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نظر نہیں آئے ہر جگہ یہی فرمایا ہے کہ آخری دور میں جب مسلمانوں پر یہ یہ باتیں گزر جائیں گی تو اس وقت آنے والے کا انتظار کرنا اس کو تلاش کرنا وہ آئے گا تو تم بچو گے وہ نہیں آئے گا تو نہیں بچتے تم اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے اور صرف یہی حل ہے جس کو ماننے کیلئے آج عالم اسلام تیار نہیں کہتے ہیں اور کوئی حل دکھا دو جماعت بن جائے کوئی مودودی جماعت ہو یا کوئی تنظیم بن جائے کوئی ختم نبوت کی کانفرنس کی شکل بن جائے وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ لگنے سے اسلام زندہ ہو جائے گا بس یہ کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا اس بات کا ان کو نئی خبر ملی ہے خدا تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اکونہ بتایا کہ جب امت کے حالات خراب ہوں گے تو علماء امت بچا لیں گے بتانا چاہیے تھا علماء امت کو امت کا رسول اس طرح اگنور کر دے کہ اشارتاں بھی ان کی طرف نجات وابستہ نہ کرے یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی ان کے متعلق حولناک خبر خدا نے نہ دی ہو اور وہ بھی موجود ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمانن لا يبقى من الاسلام الا اسموہو ولا يبقى من القرآن الا رسموہو مساجدہم آمرتون وہیا خرابم من الہدا وعلماؤہم شر من تحت عدیب السما کہ خدا کا رسول خدا سے خبر پا کے بتا رہا ہے اس تفصیل کو جاننے کے باوجود کوئی آنکھیں بند کرے تمہیں زبدستی تو اس کی آنکھوں میں روشنی داخل نہیں کر سکتا آپ فرماتے ہیں ایسا زمانہ آنے والا ہے بدوقتی سے انسانوں پر کہ لا يبقى من الاسلام الا اسموہو کہ اسلام محض نام کا باقی رہ جائے گا اس کے سواہ اسلام کہیں نظر نہیں آئے گا اس لئے وہ جو کہتے ہیں کہ اتنے سوال گزرنے کے بعد اسلام ترقی کر گیا ہے وہ اس حدیس کی مخالف بات کر رہا ہے آخری زمانے میں پہلے تنزل ہونا ہے اس کا ذکر ہے بعد میں ترقی کے دور کا ذکر آتا ہے لا يبقى من الاسلام الا اسموہو ولا يبقى من القرآن الا رسموہو قرآن کریم بھی کتابت کے لئے باقی رہ جائے گا صرف اب جو آج کل آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں فلان ذرین رقم نے قرآن کریم اتنا خوبصورت لکھ دیا چاندی سے لکھ دیا سونے سے لکھ دیا بکری پہ لکھ دیا پتوں پہ لکھ دیا قرآن کریم نے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پشگوئی فرمائی تھی کتنے سچے تھے ہمارے آقا چودہ سو سال پہلے گویاں دیکھ رہے تھے کہ قرآن سے یہ کھیل کھیلے جائیں گے قرآن تو ہے دلوں میں رقم ہونے کے لئے لوح قلب پر منقش ہونے کے لئے خون میں دوڑنے کے لئے مسلمان کی ذات میں ظاہر ہونے کے لئے اس کی بجائے بس نقش و نگار خوصدت لیبریریوں کی سجاوٹ کے لئے قرآن رہ جائے گا فرمایا لا يبق من القرآن رسمہ رسم کے لئے ہوگا مساجدہم آمیرتون یہ نہیں کہ لوگ جب فرمایا کہ لا يبق من الاسلام اللہ اسمہ اسلام کا نام رہ جائے گا تو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ بظاہر عمل نہیں ہوگا بظاہر عمل ہوگا مسجدیں بھری ہی بھی دکھائی دیں گی تمہیں وَهِ عَامِرَةٌ مِّنَ الْحُدَى لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی خرابوں من الہدا یہ ہدایت سے خالی ہوں گی کیسی عظیم پیش گوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قطع طور پر ایک سچی حدیث ہے کیونکہ باتیں سچوں والی ہیں ادائیں سچوں والی ہیں اس حدیث کی یہ کہہ کر کہ اسلام نام کا رہ جائے گا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ اس طرف گیا ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ انتظار کرنے لگیں کہ جب تک اسلام کلیتاً عمل سے خالی ہو جائے اس وقت تک ہم نہ سمجھیں کہ اسلام برباد ہو گیا فرمایا نہیں مساجدہم آمیرتہم وَهِعَ خَرَابٌ مِّنَ الْحُدَى ہدایت سے خالی ہوں گی اس وقت کیا ہونا چاہیے علماء بچائیں گے ان کا کام ہے نا پہلے وہ کہتے ہیں ہم محافظ ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ناموز کے اسلام کے محافظ ہماری عزت کرو ہم انبیاء کے وارث ہیں اس لئے پہلے دماغ میں خیال جاتا ہے کہ علماء بچائیں گے اگلی اگلا ٹکڑا سنیں علماؤہم شر و من تحت عظیم السما اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے کوئی احمدی اس کا دسمان اس سے بھی علماء کے مطلعے کہہ دیا تو قتل و غارت ہو جائے معصوموں کا بھی جنہوں نے نام بھی کہا ہو نا ان کو بھی برواد ہیں یہ لوگ اب ان کا ہاتھ جا سکتا ہے اوپر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک پہ بھی ہاتھ پڑتا تو ہاتھ موزز ہو جاتا یہ ہاں کہاں ہاتھ ڈال سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے ساتھ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب ان سے پوچھیں کہ یہ حدیث سچے کی تھی یہ جھوٹے کی تھی نا اوپر اللہ میں زالے یہ بات کہنے والا تمہارے متعلق اور یہ زمانہ آ گیا کہ نہیں آیا دو ٹوک سوال ہیں پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی نجات کس سے وہ بستہ ہے سیدھی بات ہے سمجھنے والی یہ زمانہ آیا ہے کہ نہیں آیا اگر نہیں آیا تو ابھی باقی رہ گئے ہیں خرابی کے دن اس سے بھی بتر حال میں تم لے جاؤ گے ہمیں کیونکہ ان دنوں کو بدلنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے مسیح کی خبر دی تمہاری خبر نہیں دی اس لئے یا تو یہ فیصلہ کرو دو ٹوک کہ ابھی اور زلتیں یا رسوائیاں ہمارے مقدم میں لکھی ہوئی ہیں اور ہم علماء کے حیثیت سے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ایک کوڑی کی بھی خدمت تمہاری نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے تو سب سے بتر ہو جانا ہے آگے جا کے اور بھی گندے ہوتے چلے جائیں گے بتر ایک رات میں تو نہیں ہوا کرتے چودہ سو سال لگے ہیں بتر ہونے میں آپ کا خیال ہے جو آج بتر نہیں ہوئے کل بتر ہو جائیں گے اس لئے زمانہ پہ چھانے زمانہ گندہ آ گیا ہے تو علماء ضرور گندے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازمان سچے ہیں یہ جھوٹے ہوتوں ایک کروڑ علماء کو بھی جھوٹا سمجھنا میں کوئی گناہ نہیں لیکن ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سمجھنے میں گناہ ہے اب بتائیے اس کا حل آپ نے کیا فرمایا آپ ہر جگہ یہ فرماتے ہیں کہ مسیح ناظر اچھا آواز بند ہو گئی ہے اور بھی پیچھے دوستوں کا آواز نہیں آ رہی تھی آ رہی تھی آپ پھر آگے آ جائیے آجے چکے ہیں تو اتفاق سے بات بھی بند ہو گئی تھی اس وقت جو میں نے جواب دینا تھا دے چکا ہوں اب ایک دوست پیچھے سے ہاتھ اٹھا رہے تھے کون ہے آپ تشریل آئیے اب ٹھیک ہے بس دفعہ میں مو اس طرف کرتا تھا اس سے شاید وہ آواز بند ہو جائی اسلام علیہ وسلم میرے ذہن میں چند سوالات ابر رہے تھے لیکن آپ نے جواب دیکھ دیا ان کا جزاک اللہ مگر پھر بھی کوئی باقی ہو تو پوچھئے باقی ہے کہ یہ بات ہے جب میں برمنگم سے آ رہا تھا تو دوست اپنے آدم چکتائی صاحب جنہوں نے ابھی دل کا آپریشن کروا ہے تو آپ کی تعریف ارشاد کر رہے تھے تو میں نے کہا یار اٹھ کو اشار بھی میں لکھ دیتا ہوں تو وہ فلبدی کہیں اگر اجازت ہو تو پڑھتا اچھا آپ شاعر ہیں ماشاءاللہ ویسے اگر میرے متعلق ہیں تو میں تو بڑا امبیریس محسوس کرتا ہوں اسی لئے اجازت چاہتا ہوں ارس کی ہے یہ فلبدی کہے گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ قبول فرمائیں یا نہیں دی فرما دی چلیں عقیدت کی بات ہے ہے صدا بیمار غم کو ایک ضرورت آپ کی کیا اکثر آپ کی رہت فردوس برنگ ہے زیارت آپ کی آپ کی الفت کا مرکز کیوں نہ ہو سینہ میرا آپ کی الفت کا مرکز کیوں نہ ہو سینہ میرا بس سینہ بیمار غم پر ہو انائت آپ کی حاضر و ناظر خدا کو ماننے والے تمام ہیں سرنگو ہیں سرنگو عمل پیرہ برنسیحت آپ کی مل گیا نظروں کو آخر ایک سرور جاویدان مل گیا نظروں کو آخر ایک سرور جاویدان سرچشمہ الفت جو دیکھی ہے دیکھی جو صورت آپ کی اے نفرت و بغز و ریا حس سے نہ عاشنا ہے دشمنوں پہ بھی رحم کرنا جو بلت آپ کی اے سراپا نور و برکت اے مسیح آئے زمان باغ رحم و کرم کی جانب ہے دعوت آپ کی یا مساوات و حریت و مراوت کا پیام ہر طرف پھیلائے جائے بس کے ملت آپ کی ہے یقین کامل میرا وہ لوگ بخشے جائیں گے بس آ گئی جن کو مجسر نیک صحبت آپ کی عظمت جانب پہ کیوں نہ جانو دل قربان ہو سہرہ بھی جب سر سبس ہوں جب ہو انایت آپ کی آپ کی ذاتِ گرامی نور ہی بس دور ہے اہدِ ظلمت میں نمائع ہے کرامت آپ کی درستِ مساوات و حریت و مراوت کا پیام ہر طرف پھیلائے جائے بس کے ملت آپ کی غیرتِ ماہِ منور غیرتِ حاتم بھی آپ غیرتِ ماہِ منور غیرتِ حاتم بھی آپ روشنی حاتم بھی مانگے یہ ہے صورت آپ کی آپ کی ذاتِ گرامی نور ہی بس نور ہے آپ کی ذاتِ گرامی نور ہی بس نور ہے اہدِ ظلمت میں نمائع ہے کرامت آپ کی آپ کے فرمان میں ہے نورِ جزدن کا ظہور مشرق و مغرب میں روشن ہے فراست آپ کی پرچمِ نورِ خدا جو آپ پھین تھامے ہوئے وہ پیامِ امنِ عالم ہے صداقت آپ کی منیر اللہ پاک سے ہے یہ دعا شام و سہر ہر گڑی ہر دم رہے تازہ محبت تاکتی مواز شکریہ اللہ سنزا یہ سوال تو نہیں ہے اس کے متعلق کچھ میں تھوڑے سی بات کہوں گا آپ کی خدمت میں جو شعراء ہیں ان کا تخیل ماشاءاللہ بڑا بلند پرواز ہوتا ہے اور جس کے متعلق چلتا ہے اس کو بھی ساتھ لے کے اوپر اوڑ جاتا ہے زیادہ اس حقیقت سے تو میں آشنا ہوں لیکن شعراء جو دلز کے خلوص سے بات کریں اس کا موالغہ ان کو معافی کے لائق ہوتا ہے کیونکہ شاعری اور موالغہ تو چلتے ہیں کٹھے بعض لوگ مسنوری طور پر کرتے ہیں بعض متاثر ہو کر سچے دل سے کرتے ہیں تو ان کے اوپر حرف تو نہیں رکھا جا سکتا لیکن اس میں شک نہیں کہ زیادہ اونچہ اڑتے ہیں اس حقیقت سے جس کے متعلق اپنے خیال کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو زمین مجھے خیال آئے وہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر حسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا کیونکہ نبی حسنوں کا مذر تھے خدا کا حسن نبیوں کی صورت میں جو چمکہ ہے ان سب کا مجمع ان سب کو اکٹھا کرنے والا ان سب کا خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ختم اس طرح کر لیا جس طرح سیاہی چوز سیاہی چوز جاتا ہے بلکہ اس طرح ختم کیا ہے جس طرح سورج سب روشنی کا منواہ بن جاتا ہے اور ہر چیز میں اس کی جھلک پیدا ہوتی ہے جتنی زیادہ ہو اتنا وہ زیادہ چمکتا ہے تو اصل میں کسی کی صیرت سے پیار اس رنگ میں کرنا چاہیے مسلمان کو کہ جہاں جہاں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی تھوڑی جھلکیاں دیکھے اس وجہ سے پیار کرے کہ یہ میرے محبوب کی جھلکی ہے اور وہ پیار جو ہے وہ عبادت بن جائے گا اس پیار میں خدا کی رضا شامل ہو جائے گی وہاں نہ ٹھہریں بلکہ پیچھے چلے جائیں پیچھے جا کے اس کا جو سرچشمہ ہے اس پر نظر ڈالیں تو وہ سرچشمہ آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نظر آئے گی اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ وہ ایسی چیز ہے جس پر کوئی شاعر بھی دنیا کا مبالغہ نہیں کر سکتا بلکل حقیقت ہے اور پھر اس سے پرے خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے یہ ہے خلاصہ خاتمیت کا جس پر ہمارا سارا ایمان سر سے پاؤں تک سارے وجود کا ایمان ہے اور اسی میں حقیقت ہے اور اس پر چونکہ آپ شاعر ہیں مجھے ایک غالب کا شعر یاد آگیا اس مضمون سے ملتا جلتا وہ یہ ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں یعنی دنیا والے سمجھتے ہیں اس قبلے کی طرف رخ ہے ہم اسے قبلہ نما سمجھ رہے ہیں خدا کی طرف رخ کرنے والا تو اس لیے آخری بات یہ ہے کہ ہر حسن کا رخ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور رسول اللہ وسلم حسن کا سارا رخ اپنے خدا کی طرف ہے اس حقیقت کو سمجھ کر جب آپ کسی انسان کی بھی مدد کہیں گے تو اس میں ایک پاکیزگی پیدا ہو جائے گی اور اللہ کی رضا داخل ہو جائے گی سلام علیکم